تو پریزنٹیشن اور ایکسرسائز میں فرق ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دن بھر گاتے رہتے ہیں یا ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں ریاض کی کان ضرورت ہمارا تو گلہ ایسی چل رہا ہے ریاض ہی ہو رہا ہے تو وہ ریاض ہونے ہی رہا ہے آپ گلے کا استعمال کر رہے ہیں خالی صرف اس اینرڈی کا یوز کر رہے ہیں اور ویسٹ کر رہے ہیں ہی نا یوز ایج اور ویسٹ ایج ہو رہا ہے وہاں پہ لیکن جب ریاض کرتے ہیں تو انٹیک ہو رہا ہے ریاض میں گانے میں اور ایویں گنگنانے میں یا گاتے رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو مال لینا دو پہر میں سونا آج سے بند کر دینا آج سے مطلب کل سے آج تو دو پہر آئے گی نا دوبارہ کل سے جو بھی دو پہر میں سوتا ہے دو پہر میں سونا ایک سنگر کے لیے وش سمان ہے صرف برا نہیں ہے وش سمان ہے زہر کے سمان ہے جو دو پہر میں سوتا ہے ایسے تو عام انسان کے لیے بھی غلط بات ہے یہ چلو وہ بات آلہ ہے کہ چھوٹی سی پاور نیپ لے رہے ہو لیکن پاور نیپ لینے جتنی شمتہ ہوتی نہیں کہ بھئیہ صرف پندرہ بیس منٹ سو کے اٹھ جائیں گے وہ ایک بار گیا آدمی تو دو گھنٹے میں ہی اٹھے گا پھر سیدھا ہے نا صرف بھی ایسے ہوتا نا آلام بجائے پانچ منٹ سو جاتا ہوں وہ پانچ منٹ پتہ ہی نہیں پڑتا کب دو گھنٹے میں تبدیل ہوگا آنکھ کھلتی آرے آٹھ بجگی کیا پانچ بجگی اٹھتا گیا تھا میں پانچ منٹ کے لیے سویا کیا کہ آٹھ بجگی تو دو پہر میں سونا ابوائیڈ کر دیجئے مجھے اتنے برس ہو گئے ہیں کہ میں دو پہر میں نہیں سوتا ہوں اچھا تانیا دکھشک جی نے بڑے جنون سوال کیا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو کیا کیا جائے بھی تو ظاہر بات ہے بیماری ہے تو شارعرک ریسٹ ضروری ہی ہے نا تو بیماری میں تو ویسے ہی اووائیڈ کرنا ہے اب خانسی ہو رہی ہے آپ کو زوردار خانسی ہو رہی ہے بولو کہ ایک اکشر بھی مو سے نکلتا ہے تو خانس پڑتے ہو تو گائی کی کیسے ممکن ہے ریاض کیسے ممکن ہے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے بہن کر سٹرین آ رہا ہے مسل میں آلرڈی سٹرین ہے اور اب آپ کہیں کہ نہیں ریگولر ایکسرسائز چل رہی تھی میری تو آج بھی ویٹ لفٹنگ تو کرنی پڑے گی تو کیا ہوگا اگلے دن اٹھنے لائق ہی نہیں بچ ہوگے بیٹ سے ہی اٹھنے لائق نہیں بچ ہوگے ویٹ اٹھانا تو دور کی بات ہے تو یہ تو کچھ کامن سی چیزیں ہیں اس دوران چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی یہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں اسی لئے میں نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ practical subjects کے جواب نہیں ہوتے ہیں انوبہ ہوتے ہیں experiences ریاض کب کرنا ہے کتنا کرنا ہے کیسا کرنا ہے یہ پریستتی پر نربھر کرتا ہے situation پر کہ بھی condition کیسے ہیں گلا کیسا ہے روز چار گھنٹے ریاض ہوگا ضروری نہیں یہ بھی ہے بھئی صویرے ہم ریاض کرتے ہیں ہماری capacity ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ پاؤن گھنٹہ کھیچ لیتے ہیں لیکن روز اتنا ہی ہوگا یہ بھی ضروری نہیں ہے نا تو flow جو ہے وہ بنا رہنا چاہیے میرے خیال سے یہ زیادہ important ہے کہ workflow کیسے بنا رہے ہیں کہ regular نرنترتہ اگر بنی ہوئی ہے تو results آپ کو مل سکتے ہیں نرنترتہ یہ زیادہ ضروری ہے روز ریاض ہونا چاہیے زیادہ کم کیسا بھی جتنا ہو پا رہا ہے حالت انسار اور حالات انسار یعنی خود کی حالت انسار اور situation آس پاس کیسے اچھا شیوانش جی نے پوچھا ہے دوپیر میں کیوں نہیں سونا چاہیے سونے کے بعد آپ کے شریر میں آلس آتا ہے ہے نا سوتے ہم ریچارج ہونے کے لیے ہیں لیکن مست کھانا مانا کھایا ہے اور بھرے پیٹ ایک بار سو جانا اٹھوگے مو کا سواد بھی الگ لگتا ہے شاررک بھی تھکان لگتی ہے کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی دن شروع ہوا ہے ہے نا دوپہر میں سونے سے شریر میں آلس آتا ہے یہ انبھاو سے بتا رہا ہوں میں ابھی ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی خالی میرے کو بھی گروہ جی نے بول دیا تو اس لئے مان لیتا ہوں میں نہیں میں کرتا ہوں غلطیاں بھی میں نے بھی کی ہیں وہی غلطیاں آپ کو میں منع کر رہا ہوں کہ مت کرو لیکن پھر بھی یہی کہوں گا کہ کون سمجھا ہے کہ کون سمجھا ہے فقط باتوں سے سب کو ایک حادثہ ضروری ہے جب تک آپ پر نہیں بیتے گی آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ سو کے دیکھیں آپ کا روٹین اگر ایک سنگر کا ہے ایک سنگر کا روٹین جو ہے میں نے ابھی لوگ ڈاؤن جب ہوا تھا پہلا لوگ ڈاؤن لگا تھا تب میں نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا اس سے پہلے میں بھی صرف صویرے ہی ریاض کرتا تھا دوپیار یا شام میں میں اتنا ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کیونکہ جو صویرے کا ریاض کرتا ہے اسے کبھی بھی اور ریاض کرنے کی خاصہ ضرورت پڑتی نہیں ہے کیونکہ صویرہ جو ہے وہ سب کچھ کر دیتا ہے گلے میں جو بھی بات آنی ہوتی ہے وہ صویرے ہی آ جاتی ہے اس کے علاوہ پھر آپ دن بھر اس کا استعمال کیجئے ایکسرسائز شکتی کو ارجت کرنے کے لئے ہوتی ہے ارجت یعنی اکھٹا کرنے کے لئے یہ دو چیزیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ہی سمجھ لیجیے گا کہ پرفارمنس میں اور ایکسرسائز میں فرق ہوتا ہے پرستطی اور ریاض میں ابھیاز میں ایکسرسائز اور پریزنٹیشن فرق ہوتا ہے پریزنٹیشن کہتا ہے کئی لوگ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ریاض کی کیا ضرورت ہم تو دن بھر گاتے رہتے ہیں پروگرام کرتے رہتے ہیں ہم تو روز پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں ریاض کی کیا آوشکتا ہے ہمارے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں ہم تو ٹیچر ہیں ہم تو سکھاتے ہی رہتے ہیں گاتے ہی رہتے ہیں تو ہمیں ریاض کی ضرورت کیا ہے تو وہ آپ شکتی ارجی تمہاں کچھ نہیں کر رہے ہو جب آپ گاتے ہو تو آپ گین کچھ نہیں کر رہے ہو آپ کا وہ دینہ ہو رہا ہے وہ پریزنٹ کرنا ہو رہا ہے جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہو لیکن جب ایکسرسائز کرتے ہو تب گین کرتے ہو بھئی اگر آپ کے پیچھے کتا پڑ گیا ہے اور آپ بھاگے ہیں الگ الگ جگہ بھاگے ہیں بھی بیچ میں کچھ آیا تو کود کے بھاگے کئی جلدی بھاگے بچ بچاو کیا آپ نے اپنا اس کو ایکسرسائز کرنا تھوڑی کہتے ہیں یہ تو شکتی کا پردرشن ہے ارجت کرنا نہیں کہتے ہیں جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم طاقت اکھٹی کرتے ہیں اور پھر اس کا جب اپلیکیشن ہوتا ہے ریال لائف میں تو اس کا استعمال ہوتا ہے اس کا پریزنٹیشن ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں بہت چھوٹا سا اگزامپل میں نے آپ کو دیا ہے کہ اگر فلمی اگزامپل دوں بولیوڈ کا ایک لڑکی کو تین لڑکے پکڑ کے کھڑے ہیں پریشان کر رہے ہیں آپ کو وہاں پہ اپنا شکتی پردرشن کرنا ہے اس کو بچانا ہے تو آپ وہاں بیٹھ کر sit ups pull ups push ups stretching یہ نہیں کروگے وہاں ایکسرسائز کرنے نہیں بیٹھوگے وہاں شکتی پردرشن ہوگا presentation ہوگا لیکن جب muscles بنانی ہیں body بنانی ہیں intake کرنا ہے تب ان situations میں نہیں کود ہوگے پھئی muscle بنانے کے لیے آپ کو ویعیام کرنا پڑتا ہے یوگ کرنا پڑتا ہے ورزش کرنی پڑتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے physical strength بڑھ جاتی ہے immunity بڑھ جاتی ہے body پر control بڑھ جاتا ہے پھر اس کا presentation ہوتا ہے ہے نا تو presentation اور exercise میں فرق ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دن بھر گاتے رہتے ہیں یا ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں ریاض کی کا ضرور ہوتا ہے ہمارا تو گلاب ایسی چل رہا ہے ریاض ہی ہو رہا ہے تو وہ ریاض ہونے ہی رہا ہے آپ گلے کا استعمال کر رہے ہیں خالی صرف اس energy کا use کر رہے ہیں اور waste کر رہے ہیں ہے نا usage اور wastage ہو رہا ہے وہاں پہ لیکن جب ریاض کرتے ہیں تو intake ہو رہا ہے ریاض میں گانے میں اور ایویں گنگنانے میں یا گاتے رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو مال لینا